کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی فاسٹس ٹرین کو اس کینگ فشر نامی پرندے سے کیسے مدد ملی دراصل یہ بولٹ ٹرین جب کسی ٹینل کے اندر جاتی تھی اور باہر نکلتی تھی تو یہ بہت تیز آواز کرتی تھی لیکن پھر جاپان کے سائنٹسٹ نے اس پرندے پر ریسرچ کیا اور اس سے پتا چلا کہ جب یہ پرندہ پانی میں غوتہ لگاتا ہے تو اس کی بلکل بھی آواز نہیں آتی ہے جس کے بعد اسی پرندے کے پلیٹ فوم پر اس بولٹ ٹرین کو ڈیزائن کیا گیا جس کے بعد سے چاہے بولٹ ٹرین جتنی بھی تیز رفتار سے سفر کر رہی ہو اس کی بلکل بھی آواز نہیں ہوتی